وہ آغاز آج بھی چل رہا ہے اور جو وعدہ جو کمیٹمنٹ کمسی کے پارکس دپارٹمنٹ نے کمسی کے عملے نے خراچی والوں سے کیا تھا کہ آپ کے پارکس کو ایک بار پھر شہریوں کے لئے کھولا جائے گا تو ان پارکس کی تدین و عرائش کی جائے گی ان پارکس کو خوبصورت بنایا جائے گا تو آج یہ دوسرا فیسٹیکل اس بات کی کری ہے کہ کمسی میں جو کمیٹمنٹ آپ لوگوں سے کی تھی اس کمیٹمنٹ کے اوپر آج بھی کمسی کی تزانیہ مینجمنٹ قائم ہے میں بالخصوص کی ایم سی کے پارکس دپارٹمنٹ جنیداللہ خان صاحب اور ان کی تمام تین کا مشکور ہوں جو نے بڑی محنت کے ساتھ یہ کام کیا اور یقین جانے کہ جہاں میرے خواہد میں ان لوگوں کو اپنی لئے تعلیمی بجانی چاہیے سب لوگوں کو ان کے لئے تعلیمیں بجانی چاہیے تاکہ یہ لوگ انکریشت فیل کریں انکریشت فیل کریں کہ اسی طریقے سے محنت کے ساتھ جہاں داری کے ساتھ ان کو اپنی ذمہ داری نبانے کا موقع ملتا رہے میں پچھلے ایک ہفتے میں لگاتار ان کی مختلف نیرسریز کا وزٹ کرتا رہا میں خود کل بارش کے باوجود راک کو یہاں پر آیا تھا اور یقین جانیے جس محنت جس لگن کے ساتھ یہ عملہ کام کر رہا تھا جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے فریر گارڈن کو ایک خوبصورت طرح پر کنورٹ کیا میں سمجھتا ہوں یہ سب مبارک بات کے مستحق ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کے دنوں میں جہاں ہمیں بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہوا ایک اور نئی چیز اس کا اندازہ ہوا وہ تھی ہماری اوپن اربن سپیسز ہم لوگ شہر کراچی میں گرمی کی وجہ سے موسم کی وجہ سے اندر بند رہتے تھے ایک کنڈیشنرز میں رہتے تھے تو کرونا وائرس کی وجہ سے ایک چیز جو اچھی ہوئی کہ ہمیں ایک بار پھر اپنے پارکس کو کھولنے کا خیال آیا اپنے کھلے میدانوں کی تذہین و عرائش کرنے کا خیال آیا اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی میں چاہے وہ کیمسی کے پارکس ہوں ان تمام پارکس کو کھولا جا رہا ہے اس کی تذہین و عرائش کی جا رہی ہے اور اس کام میں سیول سوسائیٹی بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے ہماری مدد کر رہی ہے روٹری کے ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہیں تاریخ روی صاحب نظر آ رہے ہیں مجھے عمری صاحب نظر آ رہے ہیں شوکت عمری صاحب جن سب نے اپنی اپنی کپیسٹی میں اس شہر کی خدمت کرتے ہوئے مختلف مقامات پر پلانٹیشن کے پروسیس کو یقینی بنایا کسی نے خود کام کیا کسی نے کی ایم سی کے ساتھ کام کیا کسی نے ڈی ایم سی کے ساتھ کام کیا کوئی کنٹورمنٹ کے ساتھ کام کر رہے اور ہم لوگ مل کے اپنے شہر کو ایک بار پھر رنگوں سے بھر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جب میں بڑا ہو رہا تھا تو کراچی پھولوں کے لیے نہیں جانا جاتا تھا کراچی کسی اور چیز کے لیے جانا جاتا تھا آج الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کے اندر اتنی بڑی پھولوں کی نمائش ہو رہی ہے اور وہی ادارے جو کہ مادی میں اختیارات نہ ہونے کی بات کرتے تھے وہی ادارے آپ کو وہ کام کرتے میں نظر آ رہے ہیں یہ میری گولڈ فیسٹیول ہو یہ پچھلے دنوں دسٹرٹ سینٹرل کی ڈی ایم سی سینٹرل نے گلے داؤدی کا فیسٹیول کیا تھا اگین تعلیمی باغ کے اندر وہ بھی ایک بڑا خوبصورت انٹروینسن تھی وہاں کے پالج رپارٹمنٹ کی جانب سے انشاءاللہ ایک ہفتے بعد ہم کراچی دو کا روخ کریں گے اور وہاں پر جو ہماری بارہ دری ہے اس کو خوبصورتی کے ساتھ سجائیں گے تاکہ شہری جو وہاں پر آتے ہیں وہ اس تمام خوبصورت محول کے ساتھ لطف اندوس ہو سکے تو میں یہ بتانا چاہوں گا سننے والوں کو دیکھنے والوں کو کہ کراچی کے بارے میں منفی باتیں کرنا چھوڑ دیں کراچی ایسا خوبصورت بھی ہے کراچی ایسا خوبصورت بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیں اس خوبصورتی کو پھیلانا ہے اس خوبصورتی کو لک آفٹر کرنے ہے اس شہر کو اون کرتے ہوئے شہر کی ہر چیز کو اپنا سمجھتے ہوئے اس کو لک آفٹر کرنے ہے تاکہ جو ماضی کی رونکیں تھیں ہمارے شہر کی وہ رونکیں بہت ہو سکے اور سوسائیٹی شہری اس کو اون کر سکے اس کو سمجھ سکے یہ ان کی اپنی چیز ہے میں ایک اور چیز یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ روٹری کی مدد سے یہاں پر 1890 کا ایک پرانا فاؤنٹن تھا جو کہ بند ہو گیا تھا پچھلی پچاس سال سے نہیں چل رہا تھا اس کی جو مورتی تھی وہ کنی کچھ لوگوں نے غائب کر لی تھی وہ تمام چیزیں پارکس ڈپارٹمنٹ نے ریٹریف کی وہ مورتی اس وقت پارکس ڈپارٹمنٹ کی کسٹیڈی میں ہے اور روٹری کا میں شکر گزاروں کے پیچھے جو خوبصورت 18.9 کا فاؤنٹن ہے اس کو بحال کرنے میں انہوں نے ہماری مدد کی اور آج یہ خوبصورت توفہ جو فریر گارڈن میں ایک عام آدمی آتا ہے غریب آدمی آتا ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت خوبصورت بہتری فسیلٹی ہے ایک بڑا خوبصورت توفہ انتظامیہ کی جانب سے سیول سرائٹی کی جانب سے دیا جارہا ہے میں شہریوں سے گزارش کروں گا کہ اس گارڈن کو اس باہ کو اس فاؤنٹن کو اس سٹرکچر کو اپنا سمجھ کے لوک آفٹر کریں ایک جو پرابلم ہمارے ہاں آگئی ہے کہ چونکہ سرکار کی چیز ہوتی ہے ہم اس کو لوک آفٹر نہیں کرتے صفائی کا ہم خیال نہیں رکھتے کوئی ٹائل توڑ دیتا ہے کوئی پھول توڑ دیتا ہے کوئی درختوں کو نکال لیتا ہے ہم پیپل سکوئر جاتے ہیں وہاں پر بتاتے ہیں کہ وارٹر فاؤنٹن کے جو پائپ ہے لوگ وہ نکال لیتے ہیں ایسی اس میں ہم اپنا ہی نقصان پہنچاتے ہیں کوئی پان کی پیک مار دیتا ہے پان کھانے سے میرا اختلاف نہیں ہے محذب لوگ پان کھاتے لیکن پان کھا کے اس کو اگر محذب انداز سے سائیڈ میں کہیں تھیلی میں یا کسی کیا کہتے ہیں وہ اگال دان میں رکھ دیا جائے تو ہمارا شہر خوبصورت رہے گا شہر صاف رہے گا تو میں شہریوں سے گزارش کروں گا کہ پلیز ان چیزوں کو اون کیجئے ان چیزوں کو اپنا سمجھے اور اگر آپ اپنا سمجھیں گے تو انتظامیاں کے لیے بھی آسانی ہوگی آپ کی خدمت کرنے میں آپ کی مسائل کو حل کرنے میں اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت ہمارے شہر کے لیے اور اچھا ہوگا اور خوبصورت ہوگا اور ہرہ بھرا ہوگا اور اسی طرح ہماری آنے والی نشلوں کے لیے ان خوبصورت پھولوں سے بھرا ہوا ہوگا آمین سم آمین پاکستان زندہ بار